اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کتاب المغازی کے باو نمبر آٹھ کی آدھیس چل رہی ہیں آج بھی باو نمبر آٹھ باو قتل عبی جہل جو باو ہے اس کے تعلق سے آدھیس کا سلسلہ چل رہا ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اگرچہ اس باو کا انوان ہے باو قتل عبی جہل لیکن اس میں قریش کے اور بڑے بڑے سرداروں کے قتل کا ذکر کیا گیا ہے زمین میں حدیث پڑھتا ہوں محمد بن اسمائیل البخاری رحمہ اللہ قائل حدثنی عبداللہ بن محمد سمیہ روح بن عبادا قائل حدثن سعید بن عبی عروبا ان قتادا قائل ذکر لنا انا سبن مالک انا بی تلہتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر بی اربات ویشرین رجل من سنادید قریش فقزفو فی طبیج من اطباع بدر خبیس مخبف وکان اذا زہر على قوم اقام بالعرس ثلاثة لیال فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشا واتباعوا اصحابه وقالوا ما نران ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفت الرکی فجعل يناديهم باسمائهم واسمائ آبائهم یا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان ایسركم انكم تعت الله ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فالوجد ما وعد ربكم حقا قال فقال عمر يا رسول الله ما تقلم من اجساد لا ارواح لها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِي نَفْسُمْ مُحَمَّدٍ بِعَدِي مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَا لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَا أَحْيَاهُمُ اللَّهُمْ حَتَّى أَسْمَعُمْ قَوْلُهُمْ تَوْبِيخُمْ وَتَصْغِيرًا وَنِقْمَتُمْ وَحَسْرَةً وَنَظَمًا اس روایت کے راوی ہیں قَتَادَا کہتے ہیں جو عرض بن مالک کے شاگرد ہیں کہ ہم سے عرض بن مالک نے ذکر کیا ابو طلعہ سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غزوِ بدر کے دن غزوِ بدر سفاری ہونے کے بعد چالیس قریش کے سرداروں کے بارے میں یہ سنادید واحد سندید سندید کے معنی سردار فَقُزِفُ فِي طَوِيِّن مِنْ اَطْوَاءِ بَدْر قَزْمَنِ دَالْنَا پھینکْنَا اور تَوِيُن کے معنی قُوَاء جَمَعْ اَطْوَاءِ ان لوگوں کو بدر کے قوؤں میں سے ایک قوئے میں ڈال دیا گیا جو انتہائی بدودار کواں تھا ابو تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی معمول تھا کہ جب آپ کسی قوم پر غالب ہوتے تھے تو میدان میں تین دن تک ٹھیرے لیتے تھے عربوں میں جنگی کے وصول و عداب میں یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی فوج دشمن پر غالب آئے تو تین دن تک میدان جنگ میں ٹھیرا رہے تو آپ تین دن تک میدان بدر میں ٹھیرے رہے فلمہ کانا بے بدرین جب مقام بدر میں تیسرا دن ہوا تو آپ نے حکم دیا اپنی سواری کے بارے میں فشدہ علیہ رہ لوہا اس کا پجواب باندھا گیا پھر آپ چلیں اور صحابے کرام بھی آپ کے پیشے ہو لیے آپ نے کچھ بتایا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ مانرہ ینتلقو اللہ لبا زہاجتی ہمارا فیال یہ ہے آپ بہت ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے اللہ شفت الرکی شفت ان کے معنی ہوتا ہے کنارہ اطرف یعنی اللہ حافت البیر اللہ طرف البیر آپ کھڑے ہوئے کوئی کے کنارے وہ کوئن جس میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں ڈال دی گئی تھی آپ کھڑے ہو کر کہ ان کو آواز دینے لگے آپ آواز دینے لگے ان کا نام لے کر ان کے باپ کا نام لے کر اے فلا ابن فلا اے فلا ابن فلا عرب میں جب کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے کیا تمہیں یہ بات خوش کرنے والی ہے کہ اگر تم لوگ دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کیے ہوتے یعنی اگر تم لوگوں نے دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کیے ہوتی تو اب تم لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی آپ نے ان لوگوں کو مخاطب بنا کر کے کہا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا ہم نے تو پا لیا صحیح صحیح جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کیا تم لوگوں نے بھی پا لیا جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرقین کے بڑے بڑے لوگوں کو مخاطب کر کے بات کرنے لگے حالانکہ وہ مرے ہوئے تھے ان کی لاشیں کوئی میں پڑی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں ایسے جسم سے جن میں روحیں نہیں ہیں عمر فاروق کا سوال معقول تھا کہ قریش کے سرداروں کی لاشیں ہیں کوئی میں پڑی ہوئی آپ ان سے بات کر رہے ہیں عمر فاروق نے پوچھا عمر فاروق کے اندر جرتو بھی واقعی تھی اس کا فائدہ بھی ملت کو پوچھا آپ نے پوچھا کی آپ ایسے جسم سے کیوں بات کر رہے ہیں جن کی روحیں نہیں ہیں استفصار کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو بھئی اس ذات کی قسم اے جس کے قبضی میں محمد کی جان ہے مان تم بے اسمع لیمہ اقول منہو میں جو بات کہہ رہا ہوں تم لوگ ان لوگوں سے زیادہ سننے والے نہیں ہوں یعنی میں ان سے بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے آگے قطادہ کہتے ہیں احیاء ہم اللہ حتی اسمع ہوں یہ قطادہ کی اپنی رائے ہے یہ حدیث مرفوع کا ٹکڑا نہیں ہے اللہ نے ان کو زندگی دے دی یعنی اللہ نے ان کے اندر سننے کی طاقت پیدا کر دی یہاں تک کہ اللہ نے سنا دیا آپ کی بات کو ایسا کیوں کیا یہ ان کے زجر و توبیخ کے لیے ان کی رسوائی کے لیے ان کی انتقام کے لیے اور ان لوگوں کی حسرت اور پشیمانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنوا دیا اب کیسے سنایا تو قطادہ تو کہتے ہیں کہ آیا ہوں آیا ہوں اللہ حتی آسما ہوں ان کو اللہ نے زندگی دے دی یتنی زندگی تو اللہ نے دے دی تھی کہ وہ آپ کی باتیں سن سکیں تو اس حدیث میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے گوئے میں ڈالنی کا ذکر ہے اور آپ کی خفتگو کا ذکر ہے آگے اسی سکسلے کی ایک روایت ہے ابھی ایک تھوڑی سی بحث میں کروں گا سمائے موتا کے بارے میں کہ کیا مردے بزات خود برائرات سنتے ہیں اس لئے کی بات صوفیہ کے ہاں اور گمراہ جو فرقے ہیں مسلمانوں کے وہ سمجھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں بزرگان دین سنتے ہیں ہم ان سے ترخواست کر سکتے ہیں یہ بحث میں آگے کروں گا دیکھئے ایک دوسری لوایت ہے قادل امام بخاری حدثنا عن حمیدی قال حدثنا صوفیان قال حدثنا عمر عن عطان ابن عباس رضی اللہ عنہم اس میں سوری ابراہیم کی آیت میں اٹھائیس کے ٹکڑا نقل کیا گیا ہے یہ عمر روایت کرتے ہیں عطا سے ابن عباس رضی اللہ عنہم سے ایک کی جو آیت کریمہ ہے اللذین بدلونی امت اللہ کفرن یعنی جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے ابن عباس ترجمان القرآن ہے حبر الامہ ہے قال ابن عباس نے کہا ہم اللہ کفار قریش جن لوگوں نے بدل دیا وہ کفار قریش ہیں عمر کہتے ہیں یہ قریش ہیں اور اس آیت کریمہ میں جو نعمت اللہ کا لفظ ہے تو محمد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وَأَحَلُّ قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارُ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہلاکت کی گھر میں داخل کر دیا احلال منی داخل کرنا البوار کی منی ہلاکت بارا یبور بورن وہ بوارن ہلاک ہونا عمر کہتے ہیں وہ کیا دارون بوار ہے کفار قریش کے لیے جہنم ہے بدر کی دن جہنم میں تو بعد میں داخل کیے جائیں گے لیکن ابھی سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عذاب کا پوری آیت یہ ہے اَلَمْ تَرَا اِذَا الَّذِينَ بَدْدُلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَأَحَلُّ قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ سوری ابراہیم آیت نمبر اٹھائیس کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ کی نعمت بدل دی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں داخل کر دیا اس سے مراد قفار مکہ ہیں اگرچہ اس کا سب ندول عام ہے اس کا سب ندول خاص ہے لیکن اس کا مانع عام ہے اس لئے کی ایک ذابطہ ہے کی الْعِبْرَ بِعُمُومِ اللَّفِ لَا بِخُصُوصِ الْمَوْرِبُ آگے کے ایک حدیث ہے قَالَ الْمَامُ لِبُخَارِي رَحْمُ اللَّهِ حَدَّسَنِي عُبَيْدُ بِنِ إِسْمَائِلِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ صَامَةً عن حشام نبی قَالَ ذُكِرَا إِنَّا عَيْشَا رضی اللہ عنہ ان ابن عمر رفع الى النبی ان الميت يوزب في قبره ببکای آنه فقالت وَهِلَا انما قال رسول اللہ انه لا يعذب بخطيئته وظنبه وان آله لا يبكون عليه الآن قالت وذلك مثل قوله ان رسول اللہ قام على القليب وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال انهم لا يسمعون ما اقول انما قال انهم الان لا يعلمون ان ما كنت اقول حق ثم قرر اِنَّكَ لَا تُسمعُ الْمَوْتَ حدیث حدیث کے پہلے ٹکڑے میں یہ ذکر کیا گیا ہے اصل میں حدیث تو ذکر کی گئی ہے آئیشہ کے پاس بتایا گیا کہ ابن عمر اللہ اکھ رسول کی طرف منصوب کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ مئید کو عذاب ہوتا ہے قبر میں ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے ابن عمر کی یہ بات ابن عمر ابن عمر صحیح ہے کہ مئید کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے لیکن آئیشہ نے اس سے اختلاف کیا آئیشہ کہتے ہیں کہ وَحِلَا یعنی ابن عمر نے غلط بات کہی خلاف واقعہ بات کہی اللہ اکھ رسول نے تو یہ کہا تھا کہ یہ مردہ عذاب دیا جا رہا ہے اپنی غلطی اپنے گناہ کی وجہ سے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں تو آئیشہ یہ سمجھتی ہے کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا ہے آئیشہ نے جو بات کہی ہے یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے مگر ابن عمر کی بات بھی صحیح ہے کہ مئید کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے اصل میں عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مرنے کے ٹائم غصیت کر دیتے تھے کہ میرے اوپر رونے والیوں کو بلانا یا خاموش رہتے تھے خاموش رہنا بھی رضا مندی تصور کیا جاتا تھا اس لیے اگر گھر والے کسی پر روئے وہ روک کر کے نہیں مرا ہے تو گھر والوں کے رونے میں اس کی رضا مندی کا دخل ہوتا ہے لہٰذا اس کو عذاب دیا جاتا ہے ابن عمر نے جو روایت کیا اللہ کے رسول سے یہ بات صحیح ہے ابن عمر سے حدیث نبی کے سننے میں بھوکا نہیں ہوا لیکن آئیشہ نے ان پر ریمارک کیا جبکہ آئیشہ کا ریمارک درست نہیں ہے بلکہ آئیشہ نے مزید ریمارک کیا کہ ابن عمر نے ایک بات اور کہہ دی کہ یہ ایسے جیسے ابن عمر کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کھڑے ہوئے بدر کے کوئے پر اور اس میں بدر کے مقتولین تھے مشرقین میں سے آپ نے ان سے کہا جو کہا کہ انہوں لے سمعون اما اقول یعنی ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں وہ سن رہے ہیں تو آئیشہ کہتے ہیں کہ نہیں سننے کے بعد سے نہیں ہے آپ کی کہنے کے مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جان رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جانتے ہیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں حق ہے حالانکہ الحلم یلزم اس سمع بھئی حلم کیلئے سننا ضروری ہے تو آئیشہ کی قول میں ابن عمر کی قول میں کوئی منافعات نہیں ہے بس آئیشہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں اب ابن عمر نے جو روایت بیان کی حدیث مرفوع اس پر آئیشہ نے ریمار کیا اور پر آئیشہ نے استدلال کیا کہ قرآن کریم میں تو یہ آتا ہے اے نبی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو یا امانتا بے مسلمین منفر قبور آپ نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں آئیشہ نے ادھورہ استدلال کیا ہے جبکہ پوری آیت یہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَ وَمَانْتَ بِمُسْمِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ اس میں ہے اِنَّ اللَّهَ يُسْمَعُ مَنْ يَشَعُوْا اِنَّ اللَّهَ اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَ وَمَانْتَ بِمُسْمِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے اور آپ نہیں سنا سکتے ہیں لوگوں کو جو قبر میں مطفون ہے تو یہ سور نمل کی آیت کریمہ آیت تمرسی ہے تو آئشہ نہیں سمجھا کی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں لیکن وہیں آیت میں بھی آیا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُسْمُ مَنْ يَشَعُوْا اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے تو ابن عمر کی جو روایت کی اللہ کے رسول سے وہ بات صحیح ہے اللہ کے رسول نے جو مخاطب کیا تھا کفاری قریش کو جو مردہ شکل میں قبر میں تھے آپ نے جیسے کی روایت گزری ہے جو لوگ سن رہے ہیں اللہ نے ان کو سنا دیا تھا اور پھر یہ آگے کی روایت ہے اس سے متعلق حدثنا عثمان قال حدثنا عبدان حشام یہ حشام من اروہ ہے آن ابی ہے ابن عمر رضی اللہ عنوما قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ وَلَا قَلِبِ بَدْرِ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْرُ بُكُمْ حَقَّةً سُمَّا قَالَ اِنَّهُمْ أَلَانُ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ فَذُكْرِ لَيْعَائِ شَفْقَانَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ اِنَّهُمْ أَلَانُ لَيْعَلَمُونَ اَنَّلَّذِكُنْتُ أَقُولُ الْحُوَ الْحَقُ سُمَّقَرَاتِ اِنَّكَ لَا تَصْمُولُ مَوْتَى حَتَّى قَرَاتِ الْآيَا وہی آئیشہ کا اشتدلال تھا اِنَّكَ لَا تَصْمُولُ مَوْتَى سے تو ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئی بدر کی کوئی پر اور آپ نے کہا کہ کی کیا تم لوگوں نے پالیا حق جو تمہیں رب نے وعدہ کیا پھر کہا کہ وہ لوگ سن رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جب آئیشہ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آئیشہ نے نہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا اِنَّوْ مَالَا لَيْعَالَمُونَ وہ جانتے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں حق ہے حالانکہ علم کیلئے سما ضروری ہے تو ایک طرح سے آئیشہ بھی اگر علم کے اعتراف کر رہی ہیں کہ کفار مشرقین کفار مشرقین جانتے ہیں جو آپ فرما رہے تھے وہ سنتے بھی ہیں پھر آئیشہ نے وآیت کریمہ پڑھی اِنَّكَ اللَّا تُسْمُّ الْمَوْتَ یعنی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو سنا سکتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص مردوں کو سنا نہیں سکتا ہے نہ مردے بزاتے خود سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو مردوں کو سنا سکتا ہے جیسے سنادید قریش جو ڈال دیئے گئے تھے بدر کے کوئے میں اللہ کے رسول نے ان سے خطاب کیا اور انہوں نے سنا اللہ تعالیٰ نے ان کے رسولی کی طاقت پیدا کر دی تھی تو اس کے مضائقہ نہیں ہے اور نہ اس سے بزات و خرفات کا دروازہ کلتا ہے و آخر دعوانا اللہ حمدللہ رب العالمین